میاں یاور زمان 21 مارچ 1961 کو اوکارا کے ایک مشہور سیاسی عرائی فیملی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم صادق پبلک سکول سے حاصل کی انہوں نے اوکارا کے گورنمنٹ کالج سے سن 1980 میں گریجویشن کی اور بیچولر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی وہ 2002 کے عام انتخابات میں حلقہ پی پی 191 اوکارا وی ون سے پاکستان مسلم لگ نون کی امیدوار کے دور پر پنجاب کی صبحی اسمبلی کے لئے منتخب ہوئے انہوں نے 28355 ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لگ کاف کی امیدوار کو شکست دی جبکہ 2008 کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ پی پی 191 اوکارا وی ٹو سے مسلم لگ نون کے امیدوار کی حیثیت سے وہ پنجاب کی صبحی اسمبلی کے لئے دوبارہ منتخب ہوئے انہوں نے 16975 ووٹ حاصل کیے اور ازاد امیدوار کو شکست دی وہ 2013 کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ پی پی 191 اوکارا وی ٹو سے مسلم لگ نون کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صبحی اسمبلی کے لئے دوبارہ منتخب کہ جون 2013 میں انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباد شریف کی صبحی پنجاب کابینہ میں شامل کیا گیا انہیں صبحی وزیر اپاشی بنایا گیا جہاں انہوں نے نومبر 2016 پر خدمات سر انجام دی نومبر 2016 میں کابینہ میں رد و بدل میں انہیں محکمہ جنگلات کی زندگی اور مائی گیری کے لئے پنجاب کا صبحی وزیر بنا دیا گیا وہ پاکستان کے عام انتخابات 2018 میں حلقہ پی پی ون ایٹی ایٹ اوکارا وی ون سے مسلم لگ نون کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صبحی اسمبلی کے لئے دوبارہ منتخب ہوئے ان کے والد میاں محمد زمان زیاد اور حکومت میں 1985 کے عام انتخابات میں حصہ لے کر اپنی سیاسی کیریئر کا آگاز کیا جبکہ ممبر قوم اسمبلی منتخب ہوئے بعد میں وہ 1990 اور 1997 میں ایم این نے منتخب ہوئے تھے میاں یاور زمان نے اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لئے خدمات سر انجام دی انہوں نے اپنے حلقے میں ہر ادوار میں ترقیاتی کام کروا موسیقی